کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کا اعتراف بہت پسند ہے انسان اپنی غلطی دیکھ لے اور اس پر شرمندہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے کچھ اور عامال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں نمبر ایک آزان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص معزن کے کلمات سن کر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر تو اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ بہت سے لوگ آزان ہو رہی ہوتی اور وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا آزان ہونے لگتی تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں یا آزان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی گویا بس ایسے ہی کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے پارغ ہونا چاہتے ہیں تو آزان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر بھی یہ دعا پڑی جائے نمبر دو وضو سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں تو اس لئے شوق سے وضو کرنا چاہیے محبت سے پورے خوشی کے ساتھ کیونکہ بہت سے لوگ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضو کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں تو آپ وضو کریں تو یہ سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے نمبر تین نماز سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اَرَأَئِتُمْ لَوْ أَنَّ نَحْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُ لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ نے ارز کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے گویا آزان آزان کے بعد وضو وضو کے بعد نماز یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجل فی الجماعہ تدعف علا صلاتہی فی بیتہی وفی سوقہی خمسا وعشرین دعفا ذالک انہو اذا تودع فاحسن البدوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه اللہ الصلاة لم يخت خطوة الا رفعت له بها درجت وحط عنہ بها خطیئة فاذا سلا لم تزل الملائکة تسلی علیہ ما دام فی مسلاہ اللہم سلی علیہ اللہم مرحمہ ولا يزال احدكم فی سلاة منتظر السلاة آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے پچیس گنا زیادہ ہے یعنی مردوں کے لیے اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے یعنی اور کوئی کام نہیں تھا تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی ہے پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں یعنی جتنی دیر وہ نماز میں صروف ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لیے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور غزو نہیں ٹوٹتا فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرمار اے اللہ اس پر مہربانی کر اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے یہ نماز سے پہلے اگر جلدی آجائے مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر لے تو وہ بھی نماز کی حالت شمار ہوتی ہے اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کی فوراً بات نہیں اٹھ جاتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لئے کفا رہا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے یہ بزو نماز کے علاوہ جمعہ کا پڑھنا رمضان یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے جب کا باہر سے انسان بچتے ہیں سارے صغیرہ گناہ اس سے ماہ پڑھ جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے لئے خاص طور پر توبہ استخدام یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبہ کرلو اللہ اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے نہیں توبتا نسوحا خالص توبہ سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے نسوحا کا لفظ نسحن سے ہے خالص سچی یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو پکا وعدہ کرلیں انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا ایسی توبہ کی کچھ شرائط نمبر ایک جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے نمبر دو اس پر ندامت کا اظہار کرے شرمندہ ہو نمبر تین آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے نمبر چار اگر حقوق و لباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے اور فور موسٹ چیز کیا ہے شرمندگی ندامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندم توبہ شرمندگی ہی توبہ ہے جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فیل پر گویا اس نے توبہ کر لی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فیل کو نہ دورائے تو نتیجہ کیا ہوگا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بایید نہیں امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا عَسَى یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا پخصش مانگنا استغفار پڑھنا اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے سورة نوح میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو تو نتیجہ کیا ہوگا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تم پر آسمان سے کوب بارشیں برسائے گا آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لئے باغات بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کمال ہوں بیٹے ہوں باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں مجھے بہت پریشانی ہے میرا رزق بہت تنگ ہے تو آم مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرس سے استغفار پڑھو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرس سے استغفار کرو تیسرا آیت تو کہنے لگا کہ بہت قہد سالی ہے پسلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تین لوگ آپ سے تین ڈیفرنڈ مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ذالک الکتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم خود پڑھنے میں کتاہی کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جانبوج کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ بہت ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں ہے اگر وہ ہم سے محبت کرتا اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شفت سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے